المحمود الاحمد حبیب العالمین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین التائرین المعصومین المزلومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا ونرحمت اللہ علیہ وآلہ بہم وصحابہم ومہبیہم ومعابیہم اجمعین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَذَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي وَحُقُوكِهِمْ مَجْمَعِین اَمَّا وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لَيَعْبُدُونَ بَلَنْتَرْ سَلَوَاتِ خدا عن دعالم تمام مومنین حاضرین جزائی خیر عطا فرمائے جڑے اپنے دنیوی مصروفیات رات دے آرام سکون چھوڑ کے مجلس آزائے امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے آئے دعا ہے اللہ قریم آئے ہوئے تمام مومنین اپنی خصوصی انعایات عطا فرمائے اور خصوصی توفیقات شامل حال فرمائے اور جتنے حضرات بھی اس پروگرام میں برپور حصہ اور شرکت فرمار ہیں اللہ قریم تمام دنیگہ آجات قبول فرمائے اور جتنے مومنین پریشانا مالک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے اور تمام مومنین دے مشکلات محمات خالق ذلجلال آسان فرمائے اور جنا مومنین دے دعائیں ساڑے زمن اللہ قریم تمام دے ہواج شریع نو شرف قبولیت انعایت فرمائے ساڑے علمہات لحظات اپنی بارگاہ جمالک عبادت شمار فرمائے جنا حضرات آمین آکھیے دعائیں دے قبولیت وستے سلوات بلند آوازنا اللہمہ صلع علا محمد سامین محترم اس آئے مجیدہ نو انوانے کلام قرار دیتے جس سے چھے رب ذلجلال نے جنو انس دی خلقت دے مقصد نو بیان فرمایا اور ترجمہ لیکن معصوم نے یا گدون دی تفسیر یارفون نال فرمائی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جنو انس دی خلقت دی غرص اور جنو انس دی تخلیق دا مقصد اللہ لی یارفون فرمایا اس وست خلق فرمایا کہ جنو انس اپنے پروردگار دی معرفت حاصل کرا اور میرے پڑھلی کے حضرات تو واضح ہے کہ معرفت دا لازمن نتیجہ عبادت ہو سی جتنی معرفت زیادہ اتنی ہی عبادت زیادہ اور یو وجہ ہے جنہ ہستیانوں ذاتِ ذلجلال دی حقیقی معرفت ہائی ایک ایک ہزار نوافل پڑن تو بعد بھی ایو کجا دے نظر آن دے ان ما عبدنا کا حق کا عبادت ایک پروردگار جمیں تیری عبادت دا حق ہا میں علی ادا نہیں کر سکیا سرکار رحمت دو عالم نے بھی ارشاد فرمایا اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویز العمر علیہ ارشاد فرمایا علم دی ابتداء معرفت پروردگار ہے اور انتہائی علم اپنے تمام معاملات سپرد خدا کرنا ہے پوری توجہ اگر کوئی بندہ مجلس اچھ ایک حدیث یاد کر کے چلا جائے سبحان اللہ مجلس اچھ اون دا فائدہ ہو گیا حدیث قدسی عموماً مجالس اچھ بیان کیتی ہوئندی ہے تقریباً اس دا مفہوم بھی یوں ہے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کن تو کنزم مخفیہ میں ہک مخفی خزانہ ہم فا احبب تو انعرف میں پسند کی تا میری معرفت ہووے فخلقت الخلقہ میں اپنی معرفت دا ذریعہ محمد و آل محمد نو قرار فرمائے بلکل مربوط اگلی حدیث سرکار امیر کائنات تو میرے مولا متقیان نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ عَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ اگر اللہ چائے ہا اپنی معرفت آپ کرا سکدا ہا قادرِ مطلق ذات ہائی چائے ہا اپنی معرفت خود کرا سکدا ہا لیکن جَعَ لَنَا أَبْوَابَهُ وَسِرَاتَهُ اس ذات آل محمد تے لطف فرمایا کہ اپنی معرفت دا وسیلہ آل محمد نو قرار فرمایا میرے محترم سامین دوسری حدیث رسول اللہ نے امیر المومنین نو خطاب کر کے فرمایا یا علی من عرفق فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ یا علی جس تیری معرفت حاصل کی تی اس میں رسول اللہ دی معرفت حاصل کی تی جائے تیری معرفت حاصل کی تھی اس میں رسول اللہ دی معرفت حاصل کی تھی وَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَ اللَّهِ جائے میری معرفت حاصل کی تھی اس اللہ دی معرفت حاصل کی گویا ترتیبے ہیں کہ معرفت امامت وسیلہ ہے معرفت رسالت دا اور معرفت رسالت ذریعہ ہے معرفت پروردگار بڑی ظاہر حدیث اور قلام معصوم یقینا خوبصورت ہی ہوں دے مگر ایک حدیث ایسی میں ہون ارز کرن والا وَيْمَدِينَهِ سَيْدَا دے ماشاءاللہ سارے مومنین دے ہاں ٹھرسن روایت حضرت ابو ذر غفاری تو ہے اور ماشاءاللہ سارے حضرات جان دے اعام بندہ ناجے دے متعلق رسول رحمت فرمایا آسمان سایا نہیں کی تا زمین اپنی پشت اٹھایا نہیں جڑا ابو ذر تو ود کے سچا ہو میں ایک حدیث دے کتابت اسے حدیثنا المتصل ایک لفظ مزید پڑے ہیں فرمایا ابو ذر جیسا سچا کائنات اچھ کوئی نہیں وَعَلِيُنْ اِمَامُهُوْ اَبو ذر دا امام بھی علی حیدرِ قرار ہے سبحان اللہ ابو ذرہ دن میں زیارتِ رسول اللہ وسطِ حاضرِ خدمت ہویا حضرتِ خانہِ اقدس تے دق الباب کیتا پتہ لگا حضرت حجرہِ ام امِ سلمہ اچھ موجودا میں اجازت طلب کیتی بارگاہِ رسالتِ مشرف ہویا میں رسول اللہ دے محضر اچھ بیٹھا اچانک امیر المومنین علی حیدرِ قرار بھی اس سے حجرہِ رسالتِ تشریف فرما ہوئے جدہ دروازہِ حجرہ چو امیر المومنین داخل ہوئے رسولِ اکرم نے ابو ذر دی طرف ڈٹھا اور فرمایا یا ابو ذر اطارف الداخل علینا جاندہیں دروازے چو آمن والا کون ہے اے جڑے ہاتھ با دی بیٹھے ہو چھوڑ باؤ جملہ سمجھنا امدن رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر اطارف الداخل علینا حجرے چو درہجرے دروازے چو آمن والا کون ہے ابو ذر مڑ کے ڈٹھارز کی تیہازہ اخو کا وابن و امہ کا زوج فاطمہ تلبطور ابو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو سب بولو نہ بولو میرا قصیدہ بھی یہ ہو میری روبائی بھی یہ ہو اور اے او قصیدہ ہے جڑا رسول اللہ آپ علی دی شاہ نے پڑھا جڑا میں ہونے سنا آمن والا اے ابو ذر دے لفظاً ارز کی تیہا رسول اللہ آمن والا تو ہڈا بھائی ہے تو ہڈا ابن ام ہے چچا زاد ہے زہرا دا شوہر ہے حسنین دا بابا ہے وہ حسنین جنہ نو اللہ نے جنت دا سردار بنایا رسول اللہ دے لبھائی رسالت تے مسکراہت آگئی فرمایا صدقتہ یا ابا ذر اے ابا ذر تے بلکل سچا کے علی میرا بھائی ہے میرا چچا زاد ہے فاطمہ زہرا دا شوہر ہے حسنین دا بابا ہے پر اجمع دسنا چہنا جو علی کون ہے حازل امام الازہر علی و امام ہے جہن دی امامت وستے کہہ دلیل دی ضرورت نہیں ہے یہ دا مطلب ہے کسید دا مصرہ تا پسند آیا نا سادات مومنینو ہے تو واتو سائین تا نہیں ناکھا بھائی ولا کے پڑھ آدھے نہیں بھائی ولا کے پڑھ پڑا نا جی ولا کے بولو حازل امام الازہر علی امام ازہر ہے ان رات ہے جو بندہ آکھے کوئی دلیل دیو بھائی رات ہے بولو دن سورت چڑھے ہوئے تو بندہ آکھے دیو کوئی دلیل دیو بھائی سورت چڑھے ہے بندے اکثر نہیں پاگل خانے چلے جاؤ علی و امام ہے جہن دی امامت وستے دلیل ضرورت ہی نہیں ہے حازل باب اللہ الاکبر معرفت توہید سب تو بڑا دروازہ علی ہے حازل ناصر علی دین اللہ دین خدا دا مددگار علی ہے حازل حجت علی خلق اللہ ساری مخلوق تے حجت میرا بھرا علی ہے آباد رو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حالتی مخلوق اچھا میں دیکھ رہاں سارے بندے جتنے ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ تُسا ہون پہ آتی ہون دے ہو نا داد دین دے میں دیکھ رہاں سارے لوگ بڑے محبتر عقیدتنال امیر المومنین دے فضائل سمات فرما رہین اور سارے نعرے لگا رہین اور خوش ہو رہین تے میں تواتھو پچھ دا ابو ذر کتنا خوش ہو جا ہو سی جائے براہ راست وما ینتے کو ان الحوا دی مسداق زبان چو امیر المومنین دے فضائل سنے ابو ذر اتنا خوش ہوئے آدن یا رسول اللہ فضدنی فضائل علی ابن عبی طالب یا رسول اللہ تھوڑے دے اور فضائل علی دے پڑھو خدا قسم رسول اللہ فرمایا ابو ذر اگر علی دی عظمت سننا چہنا سن اگر لولا علیون لولا علیون ما کان الحق من الباطلے وللمومنوں من القافرے لولا علیون ما کان العقابو ولل ثواب کائنات اچ علی نہ ہووے ہا نہ حق کو باطل دا پتا لگے ہا نہ مومن تے کافر دی پہجان ہووے ہا یا علی اور میں موقع دینا بشاک تشانہ رہے بشاک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ اللہ تو انسلامت رکھے آباد اور شاد رہو حکم اسرہ ہو رہی پڑھا نہیں نہیں آجے پچھے بندے آجے بیٹھے نے نہیں رلے میرے نال حکم اسرہ دی ہو رہی جازت دیں دے ہو نا سارے حضرات اچھا ماشاءاللہ یا علی انہوں نے تے کرسیاں تے بیٹھے آئی بولو ہے حضرت ابو زر ارز کردیں دن قدم تلاؤ تا قلبی فرہن و سرورا یا رسول اللہ علی دے فضائل سن کے میرا دل فرحت و مسررت نال بھر گیا یا رسول اللہ تھوڑے جے علی دے ہو اور فضائل سناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو زر دا دوبارہ ارز کرنا ہا رسول اللہ فرمایا یا ابو زر جدہ اللہ نے من سفر میں راج دی سعادت اتا فرمائی ان اللہ جعلا الا قل رکن من ارکان ارشحی سبئین الف ملکن میں ڈٹھا اللہ نے آسمان دے ہر ستون تے ستر ہزار ملائکہ مقرر فرمایا لَيْسَ لَهُمْ عِبَادَتٌ رحمت دی دعا کریں دیں علی دے دشمن تے تبرہ کریں دیں یا علی یا علی یا علی اللہ پاک تو ان جزائے خیر اتا فرمائے ایک کئی بندے جھلے آ دین بھلا اے مولوی جین انتا ولایت ہوں دی کوئی نہیں اے توہین ولایت کر دیں ان کے خیال نہیں میں جو کچھ پڑھے میں نال نال پوری حدیث دا متن پڑھے بھائی ساڑی یہو گزارش ہے او کڑا بدبخت ہے جڑا ولایتِ علی دا دشمن ولایتِ علی دی مخالفت دا نتیجہ جہنم اصا صرفے گزارش کر دے ہیں جو ولایت نے پرد شرک نہ بیان کیتا جائے ولایت اوہ بیان کیتی جائے جڑی قرآن اچھ اللہ بیان فرمائی نبی اپنی حدیث اچھ بیان فرمائی اس حدیثِ جملہ تو ایک کا میرے عنوانِ کلامنا المربوط جوہاز باب اللہ الاکبر رسول اللہ فرمائے ابو ذر معرفتِ توحید دا سب تو بڑا دروازہ علی ہے معرفتِ پروردگار دا بابِ اکبر علی ہے سبحان اللہ اللہ پاکتون آبادتے شاد رکھے نیجل بلاغچ امیر المومنین دے کچھ اکتباسات توحید دے حوالے نال تی میرا خیالے میں اینج پڑھ ساں جو سارے ہیں دے ہاں ٹھرسن خطبہ نمبر اکسو چینوے میرے مولا ایک کائنات نے اپنے خالق تے مالک دی عظمت بیان کر دیا ہویا فرمایا یالمو عجیج الوہوش فی الفلوات او باعظمت ذات ہے جڑی جنگلہ تے سہرامہ چوپایا دے نالا و فریاد نو سنن والی ہے آیا ہایا ایک ایک لفظ خدا قسم سونے دے حروف نا لکھن دے قابل ہے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَمَعَاسِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ او اے ڈی باعظمت ذات ہے جڑی خلوت تے تنہائی اچ بندیاں دے گناہ نو جانن والی ذات ہے وَخْتِلَافَ النِّنَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ او اے ڈی باعظمت ذات ہے جڑی سمندر دیاں تھا گہرائیاں مچھلیاں دی آمد و رفت نو بھی جانن والی ذات ہے وَتَلَا تُمَلْمَائِ بِرْرِيَاحِ الْعَاصِفَاتِ او اے ڈی باعظمت ذات ہے جڑی تند ہوا دے ٹکراؤ نال پیدا ہون والے پانی دے تھپیڑے آنو بھی جانن والی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس بندے امیر المومنین دی عدالت کتاب لکھی عیسائی ہے عیسائی سوط العدالت الانسانیاء عیسائی مورخہ دے الامام علی ابن عبی طالب ادھے انسانی عدالت دے آواز علی ابن عبی طالب ہے اس سے کتاب اچھ لکھ دے میں دو سو دفعہ نحج البلاغہ پڑھے بھائی بڑی قابل تاج جو بات ہے نا عیسائی دو سو دفعہ پڑھے علی دا محب ساری زندگی ایک خطبہ ہی نہ پڑھے وہ آدھے میں دو سو دفعہ پڑھے تو نتیجہ سننا میرے صاحبان لطف اٹھونا وہ بندہ آدھے میں دو سو دفعہ پڑھے دو سو دفعہ پڑھن تو بعد میری محبت علی نال گھٹی نہیں میری محبت بڑھ دی آئی علی حیدر کرار نال اور آدھے میں ہونس منزل تے پہنچ گیا کہ عیسیٰ نو افضلہ کھا یا علی نو افضلہ کھا مسیح نو افضلہ کھا یا علی نو افضلہ کھا اگلا جملہ بڑا کمال دا کیا ہے آدھے اگر عیسیٰ نو اگر علی نو عیسیٰ تو افضلہ کھا اے میرا دھرم میرا دین میرا مذہب اجازت نہیں دے دا تے جی اگر مسیح نو علی تو افضلہ کھا میرا عقل اجازت نہیں دے دا یہ تھکے نہیں تھے تھوڑا جہور پڑا نہیں جی سبحان اللہ خطبہ نمبر ایک سو چھہتر خطبہ نمبر ایک سو چھہتر اندھے ایک اقتباس بھی میں جناب نو سناوا مالک دی تاری فج فرمے دین لا يسغلو شان و نا موسیقا 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 موسیقی 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 یعنی سخت جتان تے چلن والی چیوٹی تے قدبہ دی آہت کو بھی جانا روائے دی اللہ تکبیر اللہ اللہ رسول اللہ 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 یا علی وَلَا تَبِیبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَاء وَإِلِي بَعَزْمَتِ جنہی سخت جتان تے چلن والی چیوٹی تے قدبہ دی آہت کو بھی جانن والی ہے وَلَا مَقِينُ الزَّرِ فِي لَيْلَةِ الظُّلُمَا وَإِلِي بَعَزْمَتِ ذَاتِ ہے جنہی تاریخ رات چیوٹیاں دی کیام گہنوں بھی جانن والی ذات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دو اگلے جملے تو بھی بڑے قابل توجہن یَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْأَوْرَابِ فرمایا اللہ وہ عالم ذات ہے جنہی ترخنا تو گرن والی پتیاں دے مقامات وہ بھی جانن والی ذات ہے وَخَفِيَةً